ایک ہفتہ پہلے جو بدروہ میں جو خالات خراب ہو گئے ماحول جس سے خراب ہوا جس کی وجہ سے وہاں پہ ایڈنسٹریشن نے جو ہے کرفیو لگایا اور یہاں پہ جوڑا میں بھی دفعہ 144 نافذ کیا اس کی وجہ سے یہاں پہ جو اس کے بعد چاہتے ہیں نیٹ یہاں پہ بند کیا گیا ہے وہ نیٹ بند ہونے کی وجہ سے شروعات میں تو چلو ٹھیک ہے ماحول ٹھیک نہیں تھا یہاں کی جو ایڈنسٹریشن ہے خصوصا ڈی سی صاحب ہیں ہمارے ایس ایس پی صاحب ہیں ہمارے تحصل دار صاحب ہیں جنہوں نے یہاں پہ ماحول بلکل اچھا بلکل منٹین کر کے رکھا ہے بہت ایک بہت اچھی ایڈنسٹریشن یہاں پہ جو چلا رہے ہیں اب جو ہے کیا کہتے ہیں اس وقت سے نیٹ تھوڑا بند کیا ہوا ہے اب ہماری گزارش ان سے اپیل یہ رہے گی گزارش ہی رہے گی کیا کہتے ہیں اب ان کو چاہیے تھا کہ نیٹ تھوڑا اس کو چالو کریں اب نیٹ کو کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو بلکل ڈائریکٹ اسی چیز کے ساتھ وابستہ ہیں یہاں پہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کا کاروبار ہی اسی پہ ہے نیٹ پہ ہی ہے جنہوں نے بہت سارے نوجوان ہیں جنہوں نے لون وغیرہ لے ہیں بینکوں سے اور کمپیوٹرز وغیرہ لگائے ہوئے ہیں تو ان کا بلکل کام بلکل ٹھپ ہوا ہے اس کے علاوہ بھی دکانداروں کا بھی پورا آج میکسیمم کام جو ہے آن لائن پیمنٹیں ہوتی ہیں تو سارا کچھ جو ہے بلکل ٹھپ ہوا ہے اب یہاں پہ تو شروعات سے معاول بہت اچھا تھا ایڈمیسٹریشن کی کیا کہتے ہیں وجہ سے ان کے اچھے اقضامات کی وجہ سے یہاں پہ اور یہاں کے لوگوں کے تاؤن کی وجہ سے یہاں پہ سبھی کمیونٹیز کے لوگوں نے بہت اچھا تاؤن کیا ہے یہاں پہ جو معاول ہے کبھی بھی یہاں پہ خراب نہیں ہوا دوڑا کی مثال دی جاتی ہے یہاں پہ پورے جمہو کشمینے میں دوڑا کی مثال دی جاتی ہے یہاں کے آپسی بھائی چارے کی تو اب جو ہے اس وقت دکت آ رہی ہے جو نیٹ نہیں ہے تو گزارش رہے گی ایڈمیسٹریشن سے کہ تھوڑا اس پہ دیان دیں یہاں پہ کیا کہتے ہیں نیٹ کو آن کریں تاکہ ابھی بچے بھی ہیں جو آن لائن کلاسز بھی ہوتی ہیں بچے پڑھتے ہیں آج جو ہے جیسے زندگی کے لئے ہوا پانی بھیلی ضروری ہے ایسے ہی بالکل سہم ایسے ہی نیٹ انٹرنیٹ کی بھی بھلیب ضروری ہے نیٹ بھی ضروری ہے تو یہ کیا کہتے ہیں یہ گزارشی ہے کہ کیا کہتے ہیں نیٹ کو تھوڑا دیکھنا چاہیے میں ایڈمیسٹریشن نہیں گورنمنٹ سے ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلے آپ اپنے سیاسی حالات کو بہتر کیجئے اور پھر اس کے بعد دیجٹل انڈیا کے نارے آپ لگائیے کیونکہ دیجٹل انڈیا جب ہوگا تو اس کے بعد سیاسی حالات خراب ہوں گے تو بار بار آپ کو بند کرنا پڑے گا بار بار یہ سارا سسٹم جو ہے تھپ ہو جائے گا آج میں پانچ دن سے سات دن سے دیکھ رہا ہوں یہاں ڈوڑا میں لوگ دربدر ہیں بزنسمنٹ جو ہے وہ بالکل صبح آتا ہے حاضری لگاتا ہے دکان پہ نہ کوئی کام ہوتا ہے ایک طرف سے لوگوں نے کوشش کی موڈی کے ڈیجٹل انڈیا پہ ریسپانس کرنے کے لیے ایک طرف سے کوشش کی کہ بھئی ہم ڈیجٹل کریں گے سب کچھ اب کوئی کیش رکھتا نہیں ہے اپنے پاس تو اگر ایک طرف سے وہ سسٹم کیا لوگوں نے تو دوسری طرف سے یہ آپ بند کرو گے اس کو تو یہ کیسے چلے گا میں نے بیماروں کو دیکھا ہے دربدر ہوتے ہوئے ہاسپٹل میں دیکھا ہے دربدر ہوتے ہوئے لوگوں کو دوائیاں نہیں مل رہی ہیں لوگوں کو دوسری ضروریات کی چیزیں جو ہیں وہ نہیں لوگ لے سکرے ہیں اس لئے یہاں پہ ڈوڑا میں جو ہے ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی بند کرنے کی اگر آپ کو کسی ڈسٹرک میں کسی ایک کارنر پر کوئی پرابلم ہے آپ اس کو وہاں پہ لوکل ہی ٹیکل کیجئے لیکن یہاں پہ پورے ڈسٹرک میں بند کرنے کا وہی پھنی نہیں رہتا ہے ڈوڑا میں مرکل حالہ ٹھیک ہے یہاں کوئی کارپیو نہیں ہے مارکٹ کھلی ہے لیکن یہ ہے انٹرنیٹ بند ہونے کے وجہ سے سارا کاروبار تھاپ ہے میں ایڈمیسٹریشن سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا حرکت میں آئیے دیکھیں سب سے بہتر ہوتا ہے ایڈمیسٹریشن کے لئے آرام دہ چیز یہ ہوتی ہے کہ کہیں کارپیو لگا دو اور آرام سے بیٹ جاؤ اپنے گھر میں یا کہیں انٹرنیٹ بند کر لو آرام سے بیٹ جاؤ میں کہہ رہا ہوں ذرا حرکت میں آئیں جو ہے کم کم سوویدہ دیں باقی لوگوں کو جو ہے تو اس طرح کا خیال رکھیں موسیقی موسیقی